بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست علمان حیدر دعا ہے اس پردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و حمان میں رکھا وہ ہو عید کے دنے خوشیاں سب سمیٹ رہے لیکن لگتا ہے پاکستان تحریک اصاف کے کارپلوں کے لیے خوشیاں کچھ مزید ہی لاس آگئی ایک کے بعد ایک اچھی خبر آرہی ہے پہلے ڈاکٹر ربیکہ کا فوکس میوز کو دیا گیا انٹرویو جس میں سیئے یہ کہ تمام انکشافات کہ کس طرح پاکستان کے خلاف ہم نے سادش رچی کس طرح پاکستان منعیف ہو رہا تھا امریکی پالیسیوں سے کس طرح رشیہ کے بلوگ کے اندر جا رہا ہے پاکستان جس کی بنا پر امریکہ کو گصہ تو اور ہم نے حکومت ختم کی کس طرح چین کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے لگے تھا پاکستان جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم کی کس طرح یکرین کے حق میں ہم پاکستان آواز بلند نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم کی کس طرح امریکی پالیسوں سے ان حراف کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہا تھا تجارت نہیں کر رہا تھا جس کی بنا پر ہم نے پاکستان میں عمران خان کے خلاف پوری پوری سادش کی اور اس کی حکومت ختم کی یہ تمام چیزیں تھی جس کی بنا پر ہم نے تحریک عدم اعتماد نہ صرف پوری پیش کروائی اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو ایک سادش قطعہ ختم کیا آج سائفر بھی کھول گیا امریکی سی آئی کے ٹاپ ایجنٹس نے اس سائفر کھول دیا جس سے متعلق پاکستان مسلسل تردب کا مزارہ کرتا ہے کہ شاہد ان کیمرہ اجلاس ہوگا نیشنل سکیوٹی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوگا عدالت کے چیف جسٹس صاحب کو ان کیمرہ سیشن کریں گے کوئی بہت بڑا کمیشن بننے جا رہا ہے جی ہاں ان تمام کمیشنوں کو ان تمام اجلاسوں کو ان تمام ان کیمرہ سیشنز کو آج اگر کسی نے سیشن دیا اور جس نے پوری انرجی اور جسے کہتے ہیں میں اندن دیا تو وہ کسی اور نے نہیں فاکس نیوز کے اس انٹرڈیو نے دیا یہ تو ابھی ایک خبر تھی جو میں نے پچھلی بیڈیو میں اس کی ڈیٹیل بتا دی لیکن آج جو مئی کا مہینہ اب شروع ہو چکا ہے جس میں لانگ مارچ کی تیاری ہے جی اس مارچ کا نام بھی جی غلامی نامنظور مارچ کا نام دے دیا گیا وہ انسائٹس کیا ہے وہ کون سا اہم ترین اجلاس ہو تھا اس کے بہت اہم پوائنٹس بتانے جو عمران خان کی زیرے سے دارے ہو تھا عمران خان صاحب کا پہلا ریاکشن ہوتا تبرا ریاکشن آ گیا جی اس ویڈیو کے حوالے سے فاکس جو اس کے اس انٹرڈیو کے حوالے سے اب عمران خان کے پر بھی بہت زیادہ پریشن بھلے گا اب ان کی آوڈیو ویڈیوز کچھ نہیں لیک ہوں گی یہ سب ہوگا یہ پورا بھی ایک ڈراما پورا بننا ہے کیونکہ جب سر کے ثبوت عمران خان کی حق میں آ رہے ہیں ان کو کاؤنٹر تو کرنا ہے لے سر میں نے کل کسی بڑے سے پوچھا باتا ہے میں کہا سر عمران خان کی مبینہ کچھ ویڈیوز ہیں کچھ آوڈیوز ہیں کہا جا رہا ہے عید کے بعد کمنگ سون تصویروں کے ساتھ کچھ پر یہ ہو رہا ہے میں کہا سر یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ سینما کے اندر فلم ریلیز ہونی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے پورے ٹیزرز دیے جاتے ہیں اس کے بعد اس کی اٹریکشنز دی جاتے ہیں اس کے بعد اس کے پروموز دیے جاتے ہیں جس طرح کسی کرنٹیویر کا پروگرام لانچ کرنا ہو یا کسی ڈرامے کو لانچ کرنا ہو تو سر کیا ایسا لگتا ہے کوئی بڑے صاحب ہے جی بڑے صاحب میں نے کہا سر کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار بھی کوئی ایسی فلم کوئی آنے جاری ہے تو ایک سرٹن ڈیٹ ہوتی ہے سنسر بورڈ آف پاکستان ہوتا ہے جی اور اس کے بعد کچھ بوڈیز ہوتی ہیں جی ڈائیکٹرز کی جنہوں نے بقیدہ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اس کی ایک ڈیٹ رکھی جاتی ہے کہ وہ کہاں نا اید دینال ایدی چھوٹیاں جب پورے سرکٹ ویچھو مولا جات لائک اس طرح کی فلمیں ہم نے بچپن میں یہ ڈائلاؤگ چلتے تھے نا ٹی وی پہ استیار چل رہے تھے تو میں کہاں یہ کس کے کہنے پہ اس کی ریلیز رکھی بھی ہے کہیں کوئی ایڈٹنگ ہو رہی ہے کہیں کوئی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے کوئی کٹن ڈیزنگ ہو رہی ہے کوئی ٹیلی ٹیکس چل رہے ہے کوئی ٹرانسلیشن چل رہی ہے سب ٹیٹل ہوں گے کیا ہے کون سے کیمراز استعمال ہو رہے ہیں ہالی ووڈ کا کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جس کے لئے ایک پوری تیاری کی گئی ہے وہ نے نے مجھے کہا تیمہ پتا نہیں کون ہے میں چھپ کر گیا میں کہاں سن مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں تو یہ ایک پورا ایک طریقہ ہے عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کا یہ سب ہو لیا ہے تو آپ وہ ان ویڈیوز کے لئے راڈیوز لے تیار ہیں جس کے لئے ایک پورا سسٹم ایک بنایا جا رہا ہے پورا ایٹموسفیر بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بڑی زبدس قسم کی کوئی اخلاق سے گری بھی کوئی ویڈیوز آنے جا رہی ہے یہ تو سب اس سے پہلے بھی خان صاحب نے کوئی نئی چیز تھوڑی بھوکتی ہے لیکن بہرحال یہ آپ کو اتنا سمجھنا کہ کوئی طاقت ہے جو ان ویڈیو کی ریلیز کو روکے ہوئے اور ایٹ کے بعد انہوں نے کی ریلیز جاری کرنی ہے یعنی کوئی ایک حکم ہے کوئی ایک حکم ہے وہ کس جماعت کا ہے کوئی ایک حکم ہے کہ جی اس کے بعد ریلیز کر دیں جی یہ سب چیزیں ریلیز کر دیں یعنی کسی نے روک کے رکھا ہوا ہے یہ آپ لجاہر کے ادھر رکھنا ہے تو عمران خان صاحب کا پہلا رییکشن آ گیا ہے انہوں نے رییکشن دیا ہے اور عدالتوں کے ریلیز سے متعلق بتانے آج تو کمال ہی ہو گیا جی عدالت نے جو آپشنز دی ہوئی تھی وہ بھی ساری چیزیں آج کے بعد ایک کے سال رکھتے ہیں جی پہلے بھی عمران خان صاحب کا رییکشن ہے کہتے ہیں پاکستان کے سرسلے میں ان کو ایک پپٹ چاہیے تھا جو عمران خان نے انکار کیا اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ امریکی سازش نہیں تھی امریکہ نے پاکستان میں یہ ریجیم چینج کیا الیکٹڈ پرائمیسٹر کو ختم کیا تو وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں جو ویڈیو میں پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ کس طرح امریکی سی ای ای کی ریپرزنٹیٹیب اور تجزیہ کار ڈاکٹر ربیکہ نے فاکس نے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی سرکاری دیتے ہوئے کہا کہ ہاں پاکستان کی یہ گستاخیہ تھی جن کے بنا پر اور اب دیکھئے گا یہ عمران خان صاحب اس انٹرویو کو جیسے بھی کئی انٹرویوز آنے کس طرح اس کمپین میں لے کے چلتے ہیں جس کمپین کا نام انہوں نے رکھا ہے غلامی نامنظور مارچ ٹھیک ہے جی اس کے حوالے سے سننے جی تیزی آگئی جی حکومت کے خلاف فیصلہ کون غلامی نامنظور مارچ کی تیاریوں میں اچھا سینئر قائدین کو طلب کیا تھا جی عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کا یہ اہم جلاس منعقد ہوا تھا صدارت عمران خان صاحب خود کر رہے تھے کور کمیٹی چیرمنٹ نے قیادت کے خلاف جھوٹے پرچوں کے اندراد اور حکومت کے انتقامی کاروائیوں پر حکمت عملی مرتب بھی کیا جی اور اس کے بعد چیرمنٹ ایک اہم نشست وہ بھی کریں گے جس میں ترجمان سارے شامل ہوں گے شباز گل صاحب بھی آ رہے ہیں امریکہ سے جی ان کی گرفتاری کیا کم آ دی ادالتوں سے بڑا ریلیف ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب غلامی نامنظور مارچ نام رکھ دیا گیا تو ذہن میں رکھے گا غلامی نامنظور مارچ امپورٹڈ حکومت نامنظور تھا غلامی نامنظور مارچ اس کا نام عمران خان صاحب نے دے دیا جی اب آجو جی ادالتوں کے ریلیف کی طرف سے جی ادالتوں کے ریلیف آج لگتا ہے پیہ الٹا گھومنا شروع ہو چکا جی اور پی ٹی آ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تین دن پہلے کہ بقیدہ سرکلر جاری ہوا تھا اسلامت ہائی کورٹ کی طرف سے کہ کسی بھی اہم کیس کے حوال سے عدالتیں کھلی ہیں اور اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی بڑا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے عدالتیں کھلی رہیں گی تو ان عدالتوں پہ ہم نے کہا تھا کہ اچھا عید کی چھٹیوں میں پہلی بہتاریخ بیسہ ہوا کہ کوئی سرکلر اس طرح کا جاری ہوا ہے اور چیف جسٹر مناللہ صاحب کی جانب سے یا نہیں اسٹار کی جانب سے جاری ہوا ہے تو اس کا پہلا فائدہ نا پاکستان تحریک صاحب نے اٹھا لی اور ملنا شروع ہو گیا جی ایک کے بعد آج تین ریلیف ملے عدالت سے کوئی چھوٹی بات ہے میں نے کہا آج ہر لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے اچھا دینا جی سننے جی پہلا ریلیف جو جی توہین عدالت کے حوالے سے نا خلاف جو توہین عدالت کے توہین مذہب کے حوالے سے جو افعیہ درج ہوئی تھی نا پی ٹی آئی کے قائدین عمران خان صاحب قاسم سوری شیخ رشید فواج اور دری شباز گل اور سمیت تمام فرات کے تو عدالت سے رجوع کیا جی پاکستان تحریک انصاف نے اور عدالت کو لیڈ کر رہے تھے اصد اتر میناللہ صاحب چیف جسٹر پاکستان اسلامباد ہائی کورٹ انہوں نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں حکومت کو بھی نوٹسز جاری کہ کیا کر رہے بھائی آج صبح کی کا دن ہے آج صبح کی آج پی ٹی آئی کا دن ہے یوں کہہ لیں اچھا جی اور ہر قسم کی کاربائی سے روک دیا جی پورے پاکستان کی جتنی بھی جو دوسری سیبل اسٹیبلشمنٹ ہے ان تمام کو روک دیا گیا ہے جن کو خاص طور پر چارج کیا گیا تھا رہانہ صانعاللہ صاحب کے ایک حکم کے اوپر اور پھر پیچھے سے ایک اور حکم بھی ہے اچھا اس کے بعد ان کو روک دیا گیا ہے پاکستان کے تمام پولس لیشنز کو کاربائی کے حوالے سے روک دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کاربائی کوئی آپ نے نہیں کرنی ہے اچھا جی اس میں نا ایک دو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جی جو پلی پکڑی گئی ہے جی تمام انتظامی کو کاربائی سے روکا ہے تو آج پہلا دن ہے پہلا ریلیف ہے جی یہ اور حکومت کو شکست ہوئی آج آج عدالت نے پریشر چاک لیا پورا رزیسٹ کیا جی اور مزا آیا آج اس سب آلے سے کہ جس طرح کی یہ فیصلے ہوئے بھی ذرا سن کر لیں جی فیصل چودری صاحب وکیل جی پیش ہوئے جی اور انہوں نے جب اپنے بیانات جب عدالت کہا کہ یہ سب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ٹیکنیکلی کسی ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا جاتا سپیکر کی اجازت کے بغیر کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ہمارے استیفے نوٹیفائی نہیں کیا ہماری سیٹو کو تو ابھی تک ہم ٹیکنیکلی ایم این اے ہیں استیفے ہم نے دیئے میں الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے لئے میں نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا ہمارے استیفوں کے ایکسیپٹنس کے حوالے سے تو اس لئے سپیکر کی اجازت کے بغیر ہمیں گرفتار کیا ہی نہیں جا سکتا تو یہ کون سے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ایمان راشد شفیق کا بھی راشد شفیق ہاں جی جو شیخ راشد جو ہیں جو بتیجے ہیں جی شیخ رشید صاحب کے ان کے ابھی آج پتہ چل گیا نا ذاتی جانات کے اندر ذاتی دشمنی کے اندر کیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کو سبق سکھا رہا ہے انہوں نے کہا میرے تیم پتیجے ہیں تو ہمیں جب تک سپیکر کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا سپیکر جائے گا تو گرفتاری تو ہو ہی نہیں سکتی تو بالکل کانون نہیں سکتا ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹفیکشن جاری ہی نہیں ہوا ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے اچھا تو یہ بھی لی تو عدالت میں ایکسپٹ کر لیا اچھا ٹھیک ہے دوسرا اب راشد شفیق صاحب کی بھی زمانت ہو جائے گی اب ان کی زمانت ہو جائے گی داری بات ہے پیپرز پارٹی خود کیا چکی ہے اور بہت بڑا سٹانس ہے جی پیپرز پارٹی نے گھما گے دیا ایک نون لیگ کو اور میں اب ریالی یہ کی جانے میں اپریشٹ کرتا ہوں ان کے سٹانس کو پیپرز پارٹی گھما گے دی کان کے نیچے آج وہ کان کے نیچے دیا جی میں نے بولا نا ساری گالیاں ساری رسوائیاں سارے تانتشنے مسلم لیگ نون ریسیف کر رہی ہے ان کا ایک اتحادی بھی رسیم نہیں کر رہا نہیں جانتا پاکستان میں سے کوئی کے پیپرز پارٹی اتحادی ہے شباز شریف کے فیصلے میں زرداری شامل ہے شباز شریف کے فیصلے میں این پی شامل ہے کوئی پاکستانی اس بات کو سارے کہہ دیں شباز شریف کر رہا ہے تو یہ حضیمت کے ہار نا یہ توق اپنے گلے میں ڈالی جا رہے ہیں پیپرز پارٹی نے کہا دیا فرطالعبابر صاحب نے کہا توہین مذہب کے حوالے سے نون لیگ کے اس فیل کی مضمت کرتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں نون لیگ کے اس فیل کی جو انہوں نے ایف آئی ایرے دچ کرائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر پیپرز پارٹی کا یہ سٹانس نہیں ہے توہین مذہب کے اوپر فتوے دلوا کے کسی پہ ایف آئی ایرے دلوای جائے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پیپرز پارٹی کے سلمان تاثیر یاد ہے نا انہیں میں حیران یہ ہوں احسن اقبال انہیں بھول گیا ہے نون لیگ والوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ کام ڈاللہ شروع ہو گئے جس آپ کی بجائی ہے ہی کوئی نہیں اور کل ہو گئے نا کئی ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے کہای جی ہم پورے ایک شورا کا جلاس کریں گے پھر عمران خان کے اوپر فیصلے کریں گے تو یہ وہ کہہ سپیکر کیا راج پردیز اشتر صاحب اجازت دیں گے کسی ایمینے کے گرفتاری کے لئے جی تو یہ ذاتی نا ذاتی دشمنی چل رہی پورا پلان وے کے اندر یہ سب چل رہا ہے اور عمران خان صاحب تو اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں انٹرویو نے رائی سے ایک قصب نکال دی ہے جی دوسرا غلامی نامنظور مارچ نام جو دے دی ہے جی اس انٹرویو کے بعد ابھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں میں نے جو آپ کے ساتھ کرنی ہے کچھ انٹرویوز ہیں وہ آپ کو بتانے رات نو بجے آپ نے مجھے لائیو دیکھنا جی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے زبدس قسم کے انکر ہیں جی لاس منڈے بھی ہم نے کیا تھا تو آپ کے سوال مجھے کچھ لکھ بھی لیے میں نے آپ کے سوال مجھے مزید چاہیے گا رات نو بجے میں لائیو ہوں گا آپ لوگ کے ساتھ اور ادھر سے وہ صاحب بھی ہوں گے پرویز اندیلہ صاحب تو زبدس قسم کی چٹرٹ ہوگی جی ان سے اور آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے تو رات نو بجے ایک بار پھر ملاقات بھی ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد